کیسے آئی ہوپ کہ آپ سب ہی لوگ خیرے سے ہوں گے ہستے مسکراتے پر ان لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے میں ہوں جنید اختر اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل کرکوش دوستو اور پینسٹ دوست ہمارے ساتھ جڑوے ہیں ان کا بھی دہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں دوستو تھوڑا سا پرابلم آگئی تھی جس کی وجہ سے ہم یہاں پر موجود نہیں تھے اس کی وجہ سے یہاں پر جنا آپ کو دکت کا سامنا ہوا وہ ہوگا تو نیپال کی ٹیم یہاں پر یہ مقابلہ جی چکی ہے نیپال کے سب ہی فینس کو یہاں پر ہم مبارک دیتے ہیں کنگریچولیشن کہتے ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ مقابلہ آج کے اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملا ہے دوستو چیاسی دوستو نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہے ان کا بھی تہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اٹھاون دوست ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں دوستو بہت شکریہ دوستو یہاں پر لگتار ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ دینے کے لیے تھوڑا سا کیمرے کو میں سیٹ کر لیتا ہوں تو اس مقابلے کی ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا سیٹنگ کر رہا ہوں میں اٹھاون دوست ہمارے ساتھ جڑوے ہیں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں دوستو یہاں پر ہم سکور کارڈ کی بات کر لیتے ہیں نیپال کی ٹیم نے یہ مقابلہ اپنے نام کر لیا ہے چھے وکٹ سے نیپال کی ٹیم یہ مقابلہ جی چکی ہے دوستو اور پلیئر آف دی میچ یہاں پر پراتش جی سی ہے چار آورز کے اندر یہاں پر جنا تیرہ سکور دیئے اور تین کھلاریوں کا آؤٹ کیا ہے بہت بہت شکریہ دوستو یہاں پر لگتار ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ دینے کے لیے یہاں پر نیپال کے یہاں پر دوستو نیپال کے ٹاپ پرفارمرز کی بات کرنے تو یہاں پر روہت پاوڈل نے چونتیس والوں کے پر چھالیس سکور بنایا تھے بہت ہی کمال کی بلے بازی کی تھی گلچن جہا کی بات کرنے تو چھتیس والوں کے پر اٹھتیس سکور بنایا تھے اور کشال بھلٹل کی بات کرنے تو آٹھ والوں کے پر بارہ سکور بنایا تھے تو یہ ٹاپ پرفارمرز ہے یہاں پر نیپال کے اور اب ہم یہاں پر اگر ہم بات کریں نیپال کے بولرز کی تو پراٹیش جیسی نے یہاں پر چار اوورز کے اندر تیرہ سکور دی تین بلے بازوں کا اٹھ کے کرن کیسی ہیرو آف نیپال کرکٹ ٹیم جس نے کل بھی بہت ہی اچھی پرفارمرز دی دی کل بھی بہت ہی اچھی جنہاں بالنگ کی تھی اور آج کی اس میچ کے اندر بھی تین اوورز کروئے اٹھارہ سکور دیئے اور دو وکٹس لیئے کشال مالا کی بات کریں تو یہاں پر چار اوورز کے اندر اٹھارہ سکور دیئے اور دو وکٹس لیئے بہت ہی آؤٹسٹیننگ یہاں پر پرفارمرز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے نیپال کرکٹ ٹیم کی طرف سے بہت ہی انٹرسٹنگ مقابلہ آج کی اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملائے دوستو بہت شکریہ آپ سبھی دوستو کا یہاں پر ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے جتنے بھی دوست یہاں پر لگتار ہمارے ساتھ جنڈے ہیں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور باقی جن دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر اب ہم پورا سکور کارڈ آپ کے ساتھ جنہاں پر جنہاں پر جنہاں ڈسکس کرتے ہیں نیپال کرکٹ ٹیم اور نیدرلینڈ کرکٹ ٹیم کا آج کا یہ مقابلہ دوہدر چوبیس نیپال ٹی ٹونٹی آئی ٹرائی نیشن سیریز یہ کھیلی گئی ہے اور نیپال نے چھے وکٹ سے یہ مقابلہ جنہاں اپنے نام کر لیا ہے پندرہ دشملہ دو اوورز کے اندر ایک سو اکیس سکور بنائے نیپال نے چار وکٹ کے نقصان پر نیدرلینڈ کی بات کریں تو نیدرلینڈ نے انیس دو شملہ تین اوورز کے اندر ایک سو بیس سکور بنائے تھے ایک سو اکیس کا ٹارکٹ دیا تھا نیپال کی ٹیم کو اور یہاں پر سب سے پہلے نیدرلینڈ کی اننگ کی بات کرتے ہیں نیدرلینڈ کی اننگ کی بات کریں تو مایکل لیویٹ کی بات کریں تو چار بالوں کے اوپر چار سکور بنائے ایک چوکہ لگایا اور ان کو بورڈ کیا تھا یہاں پر کرن کیسی نے اور کیچ لیا تھا یہاں پر دیپندرہ سنگ نے اور میکس آود کی بات کریں چوبیس بالوں کے پر اکتیس کور بنائے تھے بہت ہی آؤٹسٹیننگ پرفارمس یہاں پر اور انہ نے ایک چھکا لگایا تھا چار چوکے لگایا تھے اور ان کو یہاں پر جیسی نے بورڈ کیا تھا پراٹیش جیسی نے یہاں پر بورڈ کیا تھا اور سیبرینڈ کی بات کریں تو یہاں پر دو بالیں کھیلی تھی کوئی سکور نہیں بنایا ان کو یہاں پر بورڈ کیا تھا کرن کیسی نے کیچ لیا تھا عاصف شیخ نے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر اگر ہم سکوٹ ایڈورڈز جو کہ نیدر لینڈ کے کپٹن ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو نیدر لینڈ کے جو کپٹن ہیں انہوں نے یہاں پر دوستو آپ کو بتا دوں 21 بالوں کے پر 18 سکور بنائے اسکوٹ ایڈورڈ نے یہاں پر 21 بالوں کے پر 18 سکور بنائے ایک چھککا بھی لگایا تھا اور ان کو بھی یہاں پر جو آؤٹ کیا تھا پراٹش جی سی نے کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر دوستو اگر ہم بات کریں تیجہ کی تیجہ ندامانو روک کی بات کریں تو چودہ بالوں کے پر پان سکور بنائے تھے اور ان کو بھی بولڈ کیا تھا یہاں پر پراٹش جی سی جی سی نے اور اس کے ساتھ ہی نو کراؤز کی بات کریں تو یہاں پر چھ بالوں کے پر تین سکور بنائے تھے اور ان کو کشال مالا نے بولڈ کیا تھا کیچ لیتا ہے یہاں پر ابھی ناش بورا نے اور اریان دت کی بات کرنے ہو ایک بال کے اوپر زیرو سکور بناتا ہے یعنی کہ کوئی سکور نہیں بناتا اور کشال مالا نے ان کو بورڈ کے تھا ٹیم وینڈر گوجیٹین کی بات کرنے ہو چھبیس والوں کے پر چوبیس سکور بنا ہے نام تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے دوستو انکا بھٹا آپ کو بتا دوں کہ ٹیم وینڈر نے یہاں پر چھبیس والوں اور کیچ لیا تھا یہاں پر سنپل کامی اور رویلیف وینڈر مہروی کی بات کرویں یہاں پر چودہ بالوں کے اوپر تائیس سکور بنایا تھے اور ان کو یہاں پر یہ ناٹ ااؤٹ گئے تھے اور ایک چھککہ ایک چوکہ لگایا تھا اور کل کلائن کی بات کریں کائل کلائن کی بات کرویں تو ان رن اوٹ ہو گئے تھے ایک بالوں کے اوپر کوئی بھی سکور نہیں بنایا تھا اور رن اوٹ ان کو کیا تھا گلشن جاہا نے بہت ہی آؤٹسٹیننگ رن آؤٹ تھا بہت ہی کمال کی تھرو تھی گلشن جہا کی طرف سے ویوین کینگما کی بات کریں تو یہ پانچ بالوں کے پر چار سکور بنیتے ہیں ان کو بھی رن آؤٹ کیا تھا یہاں پر کشال بلٹل نے اور اس طریقے سے یہاں پر نیدر لینڈ کی ٹیم نے ایک سو بیس سکور بنیتے ہیں دس ویکٹ کے نقصان پر انیس دو شملہ تین آورز کے اندر اچھا فال آف ویکٹ کی بات کریں تو یہاں پر نیدر لینڈ کی فال آف ویکٹ کی بات کریں تو یہاں پر جہاں پہلی ویکٹ گری تھی یہاں پر نیدر لینڈ کی چار سکور کے اوپر اور لیوٹ کی یہ ویکٹ گری تھی دوسری ویکٹ یہاں پر چار کے اوپر گری تھی اور اس کے ساتھ یہاں پر تیسری ویکٹ چون سکور کے اوپر گری تھی سکوٹ ایڈورز کی پھر ایک اور ویکٹ گری تھی چوتھی ویکٹ جو کہ یہاں پر ستاون کے اوپر گری تھی میکسو داؤد کی یہاں پر وکٹ گری تھی پانچو وکٹ ساٹھ کے اوپر گری تھی کروز کی اور چھٹی وکٹ یہاں پر نیدر لینڈ کے گری تھی ساٹھ سکور کے اوپر ساتویں وکٹ تیراسی کے اوپر 83 رنز کے اوپر اور آٹویں وکٹ 110 کے اوپر نویں وکٹ 110 کے اوپر اور گیارویں وکٹ یہاں پر 120 کے اوپر اب بالنگ کی بات کر لیتے ہیں نپال کے بالرز کی یہ نپال کے بالرز کی اگر ہم یہاں پر بات کریں تو جتنے بھی دوست یہاں پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سب کا سواگت کرتے ہیں ابھی نظر کرتے ہیں وس preliminary کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں ہماری چینل پر اور عدابن صل Blacklaw سلام علیکم کہتے ہیں آپ سب بھی دوستو کو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اللہ گتار آپ سب ہی دوستوں کو ہماری آنے والے اس طرح کرکٹ کی ویڈیوز اور لائف کمنٹری کرکٹ کی آپ سب ہی دوستوں کو ملتی رہے تو نپال کے بولرز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کرن کیسی نے تین اوورز کروائے اٹھارہ سکور دیئے دو ویکٹس لیئے سومپل کامی نے تین اوورز کروائے پچیس سکور دیئے کوئی ویکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوئے پراتش جیسی کی بات کرتے ہیں تو چار اوورز کے اندر ایک میڈن کروائے تیرہ سکور دیئے اور تین ویکٹس لیئے بہت ہی کمال کی بہت ہی آؤٹسٹیننگ یہاں پر گیند بازی کروائیے پراتش جیسی نے کامیٹس کے اندر آپ لکھیں پراتش جیسی جیسی جیسیز لکھیں دوستو جیسیز اندہ باد جائے نپال کشال مالا کی بات کرنے تو چار اوورز کے اندر اٹھارہ سکور دیئے دو ویکٹس لیئے عویناش بورا کی بات کرنے تو تین اوورز کے اندر اٹھائی سکور دیئے کوئی ویکٹ نہیں لیا دیپندرہ سنگھ کی بات کرنے تو دو دشمنہ تین اوورز کروائے پندرہ سکور دیئے اور ایک ویکٹ لیا بہت ہی کمال کی یہاں پر جنا ہمیں پرفامنس دیکھنے ہوگی لیا نپال کی ٹیم کی طرف سے اور دوسری طرف دوستو اگر ہم بات کرنے تو ٹراز جیتا تھا یہاں پر نیذر لینڈ نے اور ٹراز جیت کر یہاں پر سب سے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا معاف کیجئے گا دوستو اب ہم نپال کی بات کر لیتے ہیں نپال کی بات کریں تو یہاں پر کشال بلٹل نے آٹھ بالوں کے پر بارہ سکور بنائے تھے ایک چھکا ایک چوکا لگائے تھا ایک سو پچاس کے سٹرائک ریٹ سے یہاں پر بلے بازی کی ہے اور ان کو یہاں پر بورڈ کے تھا ویون کنگوہ نے اور کیش لیا تھا یہاں پر ڈرگو جیٹین نے ٹیم وینڈر گوجٹین نے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آسف شیخ کی بات کرنے تھا وہ آج اچھا نہیں کھیل پائے آٹھ بالوں کے پر ماتر آٹھ سکور بنائے ایک چوکا لگایا اور ویون کنگ با نے یہاں پر ان کو بورڈ کیا تھا روہت پاورڈل کی بات کرنے تو چونتیس بالوں کے پر چھالیس سکور بنائے تھے تین چوکے اور ایک چھکا لگایا تھا بہت ہی آٹسٹریننگ کی پرفارمیس بائی روہت پاورڈل کیپٹن آف نیپال ٹیم ایک سو پینتیس کے سٹرائک ریٹ سے یہاں پر بلے بازی کی کیچ یہاں پر ان کا لیا تھا نو کروز نے اور بورڈ کیا تھا یہاں پر ویوین کنگ بانے گلشن جہا کی بات کرنے تو چھتیس بالوں کے پر پٹھتیس سکور بنائے ایک چھکا دو چوکے لگائے اور اریان دت نے ان کو بورڈ کیا تھا دیپندرہ سنگ کی بات کرنے تو پانچ بالوں کے پر چار سکور بنائے نہ ٹاوٹ رہے کشال مالا کی بات کرنے تو دو بالوں کے پر دو سکور بنائے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں فال آف وکرز کی نیپال کی باری کی نیپال کے انہیں کی تو یہاں پر پہلی وکر یہاں پر کشال بلٹل کے گری تھی چھبیس رنز کے اوپر دو دشملہ تین اوورز کے اوپر دوسری وکر یہاں پر ستائیس رنز کے اوپر گری تھی آصف شیخ کی معاف کیجئے گا دو دشملہ پانچ اوورز کے اوپر تیسری وکر 113 کے اوپر گری تھی نیپال کی گلشن جہا کی 113 سکور کے اوپر اور 13 دشملہ چار اوورز کے اوپر یہ وکر گری چوتھے وکر 117 کے اوپر گری تھی یہاں پر روحیت کیپٹن پاوڈل کی 14 دشملہ تین اوورز کے اوپر اب نیپال کے جو نیدر لینڈ کے بولرز ہیں ان کی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں نیدر لینڈ کے بولرز کی تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں نیدر لینڈ کے بولرز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر چار اوورز کروا ہے ویون کنگ با نے 17 سکور دیئے تین وکرز لیئے 4.25 کا ایکانومی ریٹ ٹیم وینڈر کی بات کرنا ہے یہ تین دشملہ دو اوورز کروا ہے 36 سکور دیئے کوئی وکر نہیں لیا 10 دشملہ اسی کے یہاں پر ایکانومی ریٹ سے یہاں پر گیند بازی کی سائبرینڈ کی بات کرنا ہے ایک اوورز کروا ہے 16 سکور دیئے کوئی وکر نہیں لیا رویلفی وینڈر کی بات کرنا ہے یہاں پر دو اوورز کروا ہے 16 سکور دیئے کوئی وکر نہیں لیا کائل کائل کیلائن کی بات کرنا ہے ایک اوورز کروا ہے 5 سکور دیئے کوئی وکر نہیں لیا تو اس طرح سے یہاں پر نیپال کی ٹیم یہ مقابلہ جی چکی ہے دوستو کنگریچولیشن ہو گیا مبارک بات ہو گیا سب دوستوں کو جو بھی نپال کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے اور آپ سبھی دوستوں سے یہی ریوکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کہ تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ لگتار آپ کو ہماری اس طرح لائیو کرکٹ کی نیوز اور لائیو کرکٹ کی کمنٹری آپ سبھی دوستوں کو ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ایک اور لائیو میچ کے اندر بائے بائے ٹیک کے رہے ہوا گوڈ ڈیو